تو چلیے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں عربی کی سبزی جو کہ بہت ہی مسالے دار اور سکھی بنائی گئی ہے اور وہ بھی بنا ٹاماٹر کے اور یہ اتنی سوادشت ہے کہ اگر آپ اسے ایک بار ایسے بنائیں گے میری طرح تو ہر بار ویسے ہی سے بنانے کی کوشش کریں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس کے لئے میں نے 250 گرام عربی لی ہے آپ اسے اپنی بھاشا میں آپ کے وہاں اسی کس نام سے جانا چاہتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا یہ چھوٹی والی عربی ہے ہمیں پہلے سب سے پہلے اسی ساف کرنا ہے تو ساف کرنے کے لئے سب سے ضروری ہے اس کے اوپر کے چھلکے نکالنا یہ تھوڑی سی چپ چپ ہوتی ہے تو آپ ہاتھوں میں تیل لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کے چھلکے اتانے لگے ہیں تو میں آپ کو یہ سزسٹ کروں گے کہ آپ پیلر کا یوز کریں پیلر سے یہ بہت جلدی ساف ہو جاتی ہے تو چلیے اسے پٹا پٹ ساف کرتے ہیں تو دیکھیں ساف کرنے کے بعد مجھے اس طرح سے یہ عربی جو ہے وہ ملی ہے میں نے اس عربی کو کٹنے کے بعد اچھے دھنگ سے پانی سے دھو لیا تھا تو آپ بھی اسے ضرور دھولیں دیکھیں اب یہ آپ کو اس طرح سے مل چکی ہے تو اب میں اس کو کٹوں گی تو دیکھنے کٹنے کے لئے آپ اسے جس مرضیہ کار پر کٹ سکتے ہیں آپ اسے گول بھی کٹ سکتے ہیں میں اسے لمبائی میں کٹ رہی ہوں تو دیکھیں آپ کو اس دھنگ سے کٹنا ہے کہ نہ یہ ٹکڑے بہت بڑے بنے اور نہ ہی بہت چھوٹے ہم اسے کڑھائی میں بنائیں گے تو تھوڑا پتلا ہی رکھیں اور اگر آپ اسے گول کٹنا چاہتے ہیں تو ضرور گول کٹ سکتے ہیں میں نے آپ کو ڈیمو کر کے دکھا دیا ہے اور مجھے لگتا ہے آپ بالکل اچھے بچوں کی طرح سیکھ کے ہیں کہ اسے کیسے کرنا ہے تو چلیے ساری کی ساری اب بھی کٹ لے گئی ہے اور دیکھیں یہ میں نے کچھ اسنی موٹی رکھی ہے تاکہ یہ زیادہ گلے بھی نہ ہاں اور اچھے ڈھنگ سے بنے تو دیکھیں پوری عربی کٹ کے آپ کے سامنے آ چکی ہے اور اب ہم اگلے کام کی طرف چاہ رہے ہیں جو کی ہوگا سب گیس پہ ہمیں اب اس سے بنانا شروع کرنا ہے کڑھائی کو میں نے گیس پہ رکھ لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے all time favorite سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل گرم ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گا تب تک چلیے ایک پیاز کو بھی کٹ لیتے ہیں تیل گرم ہو چکا ہے تو اب میں نے اس کے اندر ایک چمچ سرسوں کے دھانے کا ڈالا ہے اور دو چمچ میں نے اس کے اندر جیرہ ڈالا ہے اسے ہلکا ہلکا ہم تڑکنے دیں گے دانس کرنے دیں گے جیرہ اور سرسوں کے دھانے جب تک دانس کرتے ہیں تب تک ہم اس پہ تھوڑے سے کڑی پتے آٹ کر لیتے ہیں کڑی پتے کا اپنا بہت اچھا flavor ہوتا ہے اور مجھے یہ پرسنلی بہت پسند ہے تو چلیے اب یہ بھی پک چکا تھا تو اب میں نے اس کے اندر ایک بڑا چمچ پیاس چوب کر کے ڈال دیا ہے اب ہمیں اس پیاس کو اچھے ڈھنگ سے پکا لینا ہے تو اپنے ہاتھوں کو چلاتے رہیں اور پیاس کو پکاتے رہیں جب تک آپ کے ہاتھ چلیں گے تب تک یہ مسالہ بھی پکتا رہے گا میرے چینل پہ اور بھی بہت سی رسپی ہیں جو سیزنل کے رگارڈنگ ہیں آپ انہیں بھی جا کے ضرور وزٹ کریں سیزنل سبزی آج کل بہت مارکٹ ملتی ہے اور کھانے میں بہت فائدہ مد ہوتی ہے بہت سی سبزیوں ہیں تو انہیں ضرور وزٹ کریں تو دیکھیں اب اسے پیاس پک چکا تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب بھی دھیان رکھیں کہ ہم نے اس کے اندر کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالا ہے تو اب اچھے ڈھنگ سے اس اڈھنگ سے پیاس اور سرسوں کے دانے اور جیرے سے اچھے ڈھنگ سے ملا لیں ملانے کے بعد دو منٹ کا آرام لیں اور آرام کرتے کرتے یاد رکھیں کہ آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے نمک نمک آپ اپنے سواد کے انسار اور صحت کے انسار ڈالیں گے زیادہ نمک کھانا صحت کے لئے ہانکہ رکھیں اس بات کو ضرور دھیان میں رکھتے ہو آپ نمک اپیو کریں تو چلی آپ سبزیزوں کو ملا چکے لیا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ اسے ہمیں ڈھنگ دینا چاہیے تاکہ یہ اچھے ڈھنگ سے گل جائے تو چلی اسے ڈھک دیا ہے اور ڈھک کے میں نے اسے پورا تین منٹ کے لئے ایک دم کا مانچ پر رکھا ہے ڈھکن کھون لے کے بعد سبزی کچھ اسٹھر سے ملی ہے اور یہ پک چکی ہے دیکھنے اسے ہی لگ رہا تھا کرسپی بھی ہو گئی ہے تو چلی آپ جب یہ سبزی پک چکی ہے تو چیک کرنا تو بنتا ہے کہ سبزی میں نمک ڈالا ہے سبزی پکی ہے گلی ہے کی نہیں اب یہ تک ہم نے اسے پہ کچھ بھی ایٹ نہیں کی ہے یاد رکھیں تو دیکھیں اب چیکنگ بھی ہو گئی ہے کہ سبزی جو ہے وہ پوری طرح سے گل چکی ہے اب ہم اسے باقی مسالے ایٹ کریں گے جس میں سب سے پہلے میں نے ایک چمچ ہلدی کا یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ تے گی میرچ کا یوز کیا ہے دو چمچ پاریک دھنیا پاورڈر ہے اسے یوز کیا ہے تھنیا پاورڈر آپ تھوڑا اور بھی یوز کر دیں گے تو چلے گا تو چلیے اب انہیں اچھے ڈنگ سے مسالے میں ملا لیتے ہیں تیل بھی گرم ہے عربی بھی گرم ہو چکی ہے تو مسالے بہت جلدی پک جائیں گے تو چلیے انہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر سے ہار لیں ایک منٹ کے لیے انہیں کیس پر رکھ دیتے ہیں ڈککن دیکھیں اور ڈککن کھولنے کے بعد مجھے لگا کہ پوری طرح سے پک چکے ہیں میں نے اس میں دو ہری میچے ڈالی ہیں جنہیں میں نے بیچ میں چھیرہ لگا لیا ہے اوپر سے میں نے چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں ڈالا ہے آدھا چمچ آمچھوڑ کا اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے گرم مسالہ گرم مسالے کا اپیوگ میں بہت کم کرتی ہوں آپ اگر زیادہ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے کسوری میتھی کسوری میتھی کی ایک اپنی بہت اچھی فریٹننس ہوتی ہے تو چلی اب انہیں بھی آپ پس میں ہلا ملالے تاکہ امچھوڑ پورڈر جو ہے مینگو پورڈر جو ہے وہ سارے عربی کے ساتھ لگ جائے اور اپنا ٹیسٹ اس میں دے دیں تو آپ اسے اب ہارڈلی ایک مند سے بھی کم ٹائم کے لیے گیس پہ سزا دیا ہے اب آپ کے لیے پلیٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اب آپ پٹا پٹ جا کے اپنے لیے سمپل چپاتی بٹر نان پرانٹھا جو مرسی بنائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کیجئے بہت اچھی آئی ہو تو شیئر بھی کیجئے کمنٹ تو ضرور کیجئے کمنٹ باکس آپ کے اہلیے ہی ہے اور اگر آپ مجھے انسٹاگام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بلکل فری ہے تو دیکھئے یہ سوادش سبتی آپ کو کیسے لگی مجھے بلکل بتائیے گا آج کے لیے صرف اتنا مجھے